اور ہاں میں نے تو ریحانہ سے صاف کہہ دیا کہ سب کچھ میں خود بناوں گی تم نے کچھ نہیں بنانا جہیز ہمیں چاہیے ہی نہیں ویسے آپ کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا کیوں؟ تمہیں چاہیز چاہیے؟ نہیں نہیں میں ایسا کب کہہ رہا ہوں میں تو بس کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بہن سے جہیز لیتی اچھی لگوں گی جبکہ مجھے اس کے حالات کا بھی بتا ہے شمیلہ کے ابو زندہ ہوتے تو بیٹا اور بات تھی اب سلمان اس کے علاق مسائل ہیں چھوٹی موٹی نوکری ہے اس کی پھر اس نے لون مون لے رکھا ہے ہاں ہاں آپ جو کہہ رہی ہیں اس ساری باتیں مجھے بھی پتا ہے آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا تھا وہ تو شمیلہ کی خواہشات آپ دیکھیں اب میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں لڑکیوں کی شادی سے پہلے کوئی خواہشات ہوتی ہوں گی شوق ہوتے ہوں گے ہے نا کیا شمیلہ نے تم سے کچھ کہا ہے نہیں نہیں شمیلہ کیوں کچھ کہے گی بھلا ہرکیز نہیں تو ٹھیک ہے نا بھئی تم اسے شاپنگ کروانے لے جا رہے ہو نا تو کمرے کی ساری چیزیں ٹی وی فرنیچر سب تم اپنی اور اس کی پسند سے لے لے نا دیکھو بیٹا اسے ہرکیز اجنبیت کا حساس نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوگا اسے اجنبیت کا حساس آپ میری تو بات سنیں نا زر یہ آج کل اتنا شاپنگ ووپنگ ہو رہی ہے یہ زر تھوڑی کم کرتے آج تو تم نے مجھے تھکا دیا میں بہت تھکی ہوں آج سچی زاہدا زاہدا جی آئی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم بہت دیر کردی میں کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ لوگا ہاں بھائی تھک گئے ہیں اب میں بھوکتوں کی بھی گھٹنے میں اتنا درد ہو رہا میرے ارے آپ فکر نہ کریں آپ چلی میں آپ کی بھی مالیش کر دیتی ہوں مالیش نہیں چای پیلاو سر میں درد ہو رہا اور میری اچھا سا جیوز پلیز اچھا جی آہ ریدہ اب میں تمہارے ساتھ شاپنگ کیلئے نہیں جاؤں گی آہ اتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ایسا نہ ہو کہ شادی کے قریب چلنے پھرنے سے محتاج ہو جاؤں یہ کیا بات ہوئی ماں میں تو اکیلے شاپنگ پر نہیں جا سکتی بھائی تو بھائی تو ایسا کرو شامیلا کو لے جاؤ اپنے ساتھ تمہیں بھی آسانی ہو جائے گی اور اس کی پسند کی چیزیں بھی آ جائیں گی اس تمال تو اس ہی نے کرنی ہے نا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے ماما لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ فاہم بھائی نے بتایا کہ ان دونوں کا پہلے سے کچھ اور پلان ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شمیل اپنی پسند کی کچھ چیزیں فاہم بھائی کے ساتھ لیں گے اور کچھ چیزیں ہماری پسند کی بھی ہونی چاہیے ارے تم تم رشنا کے ساتھ بھی تو جا ساتھ بھی تو جا ساتھ اس کے ساتھ چلی جاؤ نہیں ماما ایم سو سوری رشنا کے ساتھ میں بلکل نہیں جا سکتی وہ اتنی سٹوپڈ ہے سارے دکان داروں کے ساتھ بحث میں پڑ جاتی ہے یہاں تک کے سو پچاس روپے کے لیے بھی لگتی ہے وہ اور وہ بوتیک جن پر پر پرائیس ٹائگ لگے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بحث کرتی ہے میں نہیں جا رہی بھائی اس کے ساتھ ایسا کرتی ہو فاہم بھائی کے ساتھ چلی جاتی ہو ہد کرتی ہو تم بھی وہ شمیلہ کو بھی لے کر جائے دفتر بھی دیکھے تمہارے ساتھ بھی گھومتا پھرے اور شادی کی تیاریاں بھی کرے ارے بھائی بہنوں کو تو بڑے ارمان ہوتے ہیں بھائیوں کی شادی کے تم ابھی سے تھک گئی ہو ابھی تو دو بھائی باقی ہیں ان کی شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہے تمہیں ہاں پھر کیا کروں رشنا کو برداشت کرنا پڑے گا مجھے ایک کام کرتی ہو کہ ابھی چلی جاتی ہو اس کے ساتھ کیونکہ مجھے اپنے کچھ بہت ضلوری کام کرنے ہیں شادی کی تیاریاں کمپلیٹ کرنے ہیں ایسا نہ وہ باد میں دیر ہو جائے اپنا کام تو کم از کم او واو شادی کے شاپنگ بھابی کے لیے نہ جانے ہمارے توکیر بھائی کب ہمیں ہی شرف بکشیں گے اتنے مشرقی لڑکے تم نے کئی دیکھے رہے تھا پاس بیٹھ کر سن رہے ہیں مگر شادی کے نام پر مجھے اپنے کو انکاری سننے کو ملتا بس تم جلدی سے تیار ہو جائے میں دس پندر من میں تمہیں لینے کے لیے آ رہی ہوں اوکے اوکی بھائی تو ریدہ کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی ہو جی ہاں اس کے فہام بھائی کی شادی ہو رہی ہے آپ بھی پلیز شادی کر لیں تاکہ ہم بھی اپنی بھابی کے لیے شاپنگ کر سکیں دیکھو اس وقت میرا شادی وادی کرنے کا بلکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے تو یہ خیالت نے دماغ سے نکال دو اگر تم میرے لئے کب چائے بنا دوگی تو یہ بہت ہوگی اوکے ٹھیک ہے بھائی چائے تمہیں بنا دیتا ہوں مگر شادی تو آپ کو اسی سال کرنی ہوگی